سیچویشن ہیز سگنیفیکنٹلی امپروڈ ان جمہو اینڈ کشمیر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ گورنمنٹ آف انڈیا کہہ رہی ہے کل راجس صباح میں جو امور مرکزی وزیر داخلہ کے جو نتیاند رائے ہیں انہیں ایک تحریری سوال پوچھا گیا حالات کے حوالے سے جس کا تحریری جواب انہوں نے دیا جمہو کشمیر کے حوالے سے اور کچھ فگرز بھی انہوں نے بتائے اور یہ جو نتیاند رائے ہیں یہ یونین منسٹر آف سٹیٹ فار خوم ایفیرز ہے یعنی اردو میں اسے ہم مرکزی وزیر مملکت برائی امور داخلہ کہتے ہیں یعنی کہ جو بھی خوم منسٹر سے فگرز آتے ہیں جو بھی سٹیٹمنٹ آتا ہے یعنی کہ یہ وزیرت داخلہ کا ہی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے تو حالات کے حوالے سے کل انہیں ایک سوال پوچھا گیا میمران کی طرف سے جس کے جواب میں انہیں کہا کہ جمہو کشمیر میں حالات معمول پر آ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ فگرز یہ ہیں جس کے مطابق ان کے مطابق دوہزار بیس سے دوہزار اکیس تک جمہو کشمیر میں جو ملٹنسی کے جو انسیڈنٹس ہیں ان میں چار سو تریپن انسیڈنٹس ہوئے ہیں یعنی فور ففٹی تھری ملٹنسی انسیڈنٹس جمہو کشمیر میں ہوئے ہیں 2020 سے 2021 دوہزار بیس سے دوہزار اکیس تک اور اس دوران ایک سو بیاسی سیکیورٹی فورسز اور عام شہری جام بھاک ہوئے ہیں جبکہ چار سو دس اہلکار اور عام شہری زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ سال دوہزار اکیس میں جمہو کشمیر میں دو سو انہتیس ملٹنسی انسیڈنٹس ہوئے ہیں دو سو انہتیس ملٹنسی کے جو واقعات ہیں وہ جمہو کشمیر میں سال دوہزار اکیس میں ہوئے ہیں یہ امیچے کا کہنا ہے جن میں سے بیالیس سیکیورٹی فورسز اور اکتالیس عام شہری مارے گئے ہیں جبکہ اس دوران ایک سو سترہ سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی اہلکار اور پچھتر عام شہری زخمی ہوئے ہیں یہ سال دوہزار اکیس کے فگرز ہیں جو امیچے کل راجہ سبا میں بتا رہی ہے اس کے علاوہ دوہزار بیس میں جمہو کشمیر میں کل دو سو چوالیس ملٹنسی کے واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں سے باسٹھ سیکیورٹی اہلکار اور سنتیس عام شہری مارے گئے ہیں جبکہ اس دوران ایک سو چھ سیکیورٹی اہلکار اور ایک سو بارہ عام شہری زخمی ہوئے ہیں نیتیا نندرائی نے مزید کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں جو ملٹنسی کے جو واقعات جمہو کشمیر میں ہوئے ہیں وہ چار سو سترہ تھے اور دوہزار اکیس میں یہ دو سو انہتیس تک پہنچ کر یہ بات ثابت ہوئی سے کہ ان واقعات میں یا انسیڈنس میں نمائی کمی آئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ جمہو کشمیر میں سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے یہ کافی حد تک بہتر ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی زیرو ٹولرینس ملٹنس کے خلاف ہے ان کی جو پولیسی ہے زیرو ٹولرینس کی پولیسی وہ ملٹنس کے خلاف ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو میکنیزم ہے اسے سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور سینٹر گورنمنٹ نے کافی جو میجرز جو ہے وہ سٹیپس لیے ہیں تاکہ جو سچویشن ہے جو مکشیر میں اس کو نارملائز کیا جائے یہ کل راجس صباح میں دعویٰ کیا ہے مرکزی وزیر مملکت برائی امور داخلہ نتیانہ نرائی نے جب ان سے ایک تحریری سوال پوچھا گیا اسی کے تحریری جواب میں انہوں نے کہا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں نمائیہ کمی آئی ہے انسیڈنٹس میں اور انہوں نے یہ کچھ فگرز دیے ہیں اپورٹ فروم دیکھ جب ہم یہاں کے ریجنل پولٹیکل پارٹیز کی بات کرتے تو وہ ہمیشہ بی جے پی سینٹر گورنمنٹ یا یہاں کی جو یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہے جمہو کشمیر ایل جی ایڈمنسٹریشن اس کو اس کلیم کو وہ فیک کلیم کہتے ہیں اس نارملسی کو وہ فیک نارملسی کہتے ہیں تو بیرکیف یہ منسٹری آف ہوم ایفیرز کا کل کا سٹیٹمنٹ ہے اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں حالات بہتر ہو رہے ہیں اور جو انٹیلیجنس گرڈ ہے اسے اور سٹرنگھر بنانے کے لیے کافی ساری انیشیٹیوز اور سٹیپس لیے جا رہے ہیں پولیس کو مارڈرنائز کیا جا رہا ہے اور ملٹنسی کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پولیسی اپنائی جا رہی ہے اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہیں انٹیلیجنس میکنیزم کو سٹریم لائن کیا جا رہا ہے اس حوالے سے گورنمنٹ آف انڈیا کی جو پولیسی ہے تاکہ جمہو کشمیر میں حالات اور بہتر ہوں اور اس حوالے سے انہیں کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں جس طرح کسی چار سو سترہ انسیڈنس ملٹنسی کے واقعات رونما ہوئے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں جو گراف کم ہوا ہے اور یہ اس بات کو ایان کرتا ہے ظاہر کرتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو یہ تھا آج کا اپڈیٹ مزید اپڈیٹس کے لئے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں دیجئے اجازت اللہ حافظ